کرمہ کرم دریانی ماشاءاللہ بھائی آج کیا بنایا آپ نے آج ہم نے وٹر میلن جوز بنایا ماشاءاللہ سی بہت منڈل دیکھ رہے ہیں اور ابھی افطاری کی تیاری چل رہی ہے اور یہ بچلر بھائی ہیں جو اپنی افطاری کر رہے ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سے ان میں جذبہ ہے اور سارے ملکے افطاری کروا رہے ہیں یہاں پہ سب کو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی لوگ بیٹھے ہوئے ابھی بھی یہاں پہ رو لگ رہی ہے اور تھوڑا سا ٹائم بچ گیا ہے ابھی افطاری میں افطاری ہونے میں ابھی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو یہاں سے اور بھی رو لگے گی باقی ہم جانتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت سب سے یہاں پہ تیاری چل رہی ہے شربت کی تیاری ہو گئی ماشاءاللہ بھائی آج کیا بنایا آپ نے اور ابھی ہم آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی سیٹ اپ چلتا ہے اور ابھی سبزی بھی فروٹ ڈالا جا رہا ہے یہاں پہ یہ بھی بھائی شربت بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی زبردست اور یہ دیکھیں فروٹ ڈالا جا رہا ہے اس میں پلیٹیں تیار ہیں اور پلیٹیں تیار ہیں جسے ٹائم ہوگا تو وہاں پہ باٹھ دی جائیں گی اور یہاں پہ ماشاءاللہ بریانی ڈالی جا رہی ہے زبردست اور بریانی میں آج کیا ہے بھائی چکن بریانی ہے ماشاءاللہ آجے بھائی چکن بریانی کا اتمام ہے اور ماشاءاللہ کالیٹی چیک کریں بریانی زبردست اور پریمیم کالیٹی کی بریانی دیکھ رہی ہے چاول بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور بوٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سیٹ اپ کرا ہوا ہے اور ایک بریانی یہاں سے ڈالی جا رہی ہے اور دیکھ یہاں پہ یہاں سے بھی برینی ڈالی جا رہے ہی مطلب کیا بات ہے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تین بننے ہیں ایٹے ٹائم تین دیکھیں جو ہے نا برینی ڈالی جا رہے ہیں تین دیکھوں سے الگ الگ اور یہ ماشاء اللہ ابھی سے سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور یہ مطلب تیار ہے جیسے ہی ٹائم ہو جائے گا اور بندوں میں بات دی جائے گی اور یہ لیئر چیک کریں مطلب تر کے تر بنے ہوئے یہاں پہ سارے کے سارے یہ بھائی لے کے آ رہے ہیں تین چار بھائی لے کے آ رہے ہیں اور ساتھ میں ساتھ اچھنی رکھی ہوئی ہے ابھی ٹائم ہونے والا ہے تو بھائی یہاں پہ بات رہے ہیں باتے جا رہے ہیں کرما کرم دیانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی دیکھیں ماشاء اللہ چیکہ سی رش ہو گئی ہے اور بہت ہی رش ہو گئی ہے یہاں سے دیکھیں تو ماشاء اللہ یہ جو لائک آتا ہے یہ ہے ڈیفنس سپیس ٹو ایکسٹینشن جو ہے ڈیفنس لائبریری کے قریب بھی ایک کلوٹ ہے جہاں پہ بھائیوں نے اتمام کر آئے افتاری کا یہاں سے آوازیں دے جا رہی ہیں تو چیک کیا جاتا ہے کہ کہ کچھ ریتوں نہیں کیا ہے تاکہ سب کو صحیح سے افتاری ہو جائے جب سب کی صحیح سے افتاری ہو جائے یہاں پہ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت رش ہو گئی ہے ابھی تو اللہ کے بندے بیٹھ گئے ہیں سارے ابھی افتاری ہونے والی ہیں یہ چیک کریں تربوز کا شربت ہے آج تربوز کا شربت ہے اور بہت ہی لکھ میں تو بہت زبردست لگ رہا ہے بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تربوز کا شربت اس لیے 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 آپ اپنا تارک کروائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ کو یہ جذبہ آیا کس طرح سے آپ انسانی ذات کی اتنی خدمت کریں اور افتاری کی اتمام کیا ہے آپ نے اچھا جی میرا نام تارک یونس حبیب ہے چند دوستوں کے ساتھ میں نے ملکے اپنا افتار ڈرائیو کرنے کی حمد کری تو الحمدللہ وہ چند دوستوں کی محنت ساتھ میں تھی اور کرتے 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 اب ہم دلہ پانسو سو پر لوگوں کو کھلا رہے ہیں افتاری سے اور ہر رمضان کو کرتے ہیں پہلے ہم دھر کے باہر دو دستہ خان سے سٹارٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد پھر وسی وسی کرتے 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 آج ہم لوگ کے پاس ماشاءاللہ سے یہ چھ لائنے بنوئی ہیں دستہ خان کی ایک لکی لئی ایک دوست کا گھر ہے برابر کے اندر کو اسی کا پلوٹ قریب میں خالی دگیا ہم نے سٹارٹ کر دیا ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی بہت حجر دے جنہوں نے آپ کو یہ پلوٹ کی جگہ دے دی واللہ اللہ اللہ لوگ آتے ہیں ملک کے ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ آسانی سے افتاری بھی کر سکے بہت برے حالات ہیں اچھا یہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بیچارے اپنے کاروبار میں نکلے ہوئے تھے اور وہ گھر نہیں پہنچ پا رہے تھے یا وہ خود ایک درے ماش کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے ان کو بس رستے کے اندر ایک دستہ خان دکھ گیا تو آ کے روزے کھل دے اب آپ سوچیں کہ ان لوگ کی کیا مجبوری ہوگی وہ رمضان کے اندر روزے کے ٹائم پہ وہ نکلے ہوئے اور اپنے کاروبار کے لئے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ورکنگ کلاس لوگ زیادہ تار آ کے افتاری کر رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے ہمیں الہمدللہ آ کے کھا رہے ہیں اور سفیس کونس زیادہ لا لوگ آ کے کھول کھاتے ہیں کچھ ہیں جو کہ باتیں پروپیشنل ہی آتے ہیں لیکن ہم ان کا فکر نہیں کرتے ہیں جو لوگ بچارے ورکنگ کلاس بسیں رکی ہیں آپ پہ آ کے کھانا کھانا کھانے کے لیے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کونسی ایریہ ہے اور یہ بتا دیں یہ ڈیفنس لائبریری کا ایریہ ہے ڈیفنس فیس ٹو اور فیس ٹور کا درمیان سنسٹ بولیورڈ کلاتا ہے اور یہاں سے اگر سیدھا جاتے ہیں تو یہ پنجاب چورنگی کی طرف چلے جاتا رستہ اگر آپ قیم آباز سے آ رہے ہیں گولڈ مارٹ سے آ رہے ہیں تو یہ روڈ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی آپ نے افتاری کے ٹائم یہاں سے اگر بزر رہے ہیں تو یہاں سے آ کے افتاری کر لیں بلکل 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 اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے پاس آ کے روزہ کھولیں گے اگر ہماری تو پوائش ہے یہ کہ ایک دن آئے کہ ہم یہاں پہ دستخان اور بڑا کر لیں اور ڈوٹنگ جگہوں پر اور کریں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹائم ہونے والا ہے افتاری ہونے والی ہیں اور ماشاءاللہ بھائی سے ان تو جو ہوا تھا وہ زبردست تھا اللہ تعالی ہم سب کو عجر عطا فرمائے اس طرح کی جو حمد عطا فرمائے اور ماشاءاللہ سے زبردست دیکھیں ابھی ماشاءاللہ بھائی جا رہی ہے بھائی جا رہی ہے بھائی جا کے بھٹے گئے اور یہ ٹائم شروع ہو گئے یہ بھی وہاں پہ رکھی جائے گی آج 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 یہ ہمارے پاس افتاری بھی آ چکی اور آزان ہو چکی تو تو ہم نے یہ روزہ کھول دیا ہے ابھی افتاری ہے افتاری میں ماشاءاللہ دیکھیں خروب بھی ہے پتربوز کا شربت بھی ہے اور ساتھ میں ساتھ مریانی بھی ہے ابھی افتاری ہو گئی ہے تو افتاری کے بعد جو نا سارے لوگ کھانا کھا کے چلے گئے اور یہ یہاں کے منظر ہیں ابھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی رو بنی ہوئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات رو بنی ہوئی ہے سات رو کے مطلب جو تھی افتاری ہوئی ہے یہاں پہ اور جو کھایا تھا ماشاءاللہ لوگوں نے صحیح کھانا کھایا ہے اور کسی نے ضائع نہیں کرائے اور بالکل صحیح کھانا کھایا ہے یہ بھی بہت زبردہ سے تو ابھی بندوں نے جو نا کھانا کھایا ہے تو وہ صحیح کھایا ہے اور ضائع نہیں کریا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ تیادنیسی کرنا چاہیے کہ کھانا جب کھائی نا تو وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے کھانے کو ماشاءاللہ سے سب لوگوں نے صحیح کھانا کھائے وہ ضائع نہیں کرنے بھائی ابھی جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی افتاری کی وہ ماشاءاللہ اس کے سب سے پیچھے جو انا سارے یہ لوگ ہیں یہ بھائی ہیں جنہوں نے سب کی انسان حضاب کی خدمت کی ہے اور سب کو کھانا پچھایا ہے ٹائم پہ بہت 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 بھائی 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 بھائی